اسمعین اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ و اشہدو ان سیدنا و نبینا محمدًا عبده و رسوله اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راعی کلکم مسئول عن رعیته فالرجل راعی في اہل بجئه و هو مسئول عنهم و كما قال علیه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہیں اور اس سے سوال ہوگا ان لوگوں کے متعلق جو اس کی نگرانی کے تحت جو لوگ ہیں تو جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ماں باپ کا حق رکھا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا بھی حق رکھا ہے ماں باپ کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہیں عدل ہیں لطیف ہیں خبیر ہیں تو اس نے خریقین کی حقوق رکھیں یک طرفہ حقوق نہیں ہوتے ہیں بلکہ دونوں طرف سے حقوق آئید ہوتے ہیں جہاں شہر کا حق ہے وہیں بیوی کا حق بھی ہیں اور جہاں ماں باپ کا حق ہے وہیں اولاد کا حق بھی ہیں اور پہلے تو ماں باپ اپنے حقوق سے دستبردار ہوں گے اور وہ ادا کریں گے تب ہی تو وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ ماں باپ کے حقوق ادا کریں بچے ہیں اور اگر وہ نافرمان ہے اولاد تو ممکن ہے اور متوقع ہے اور احتمال ہے کہ اس میں بڑا حق ان کے حق ادا نہ کرنے کا ہو ماں باپ کے اپنی اولاد کی حق تلفی کرنے کا اس میں بڑا ہاتھ ہو کہ اب اولاد بھی ان کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں ایسا امکان ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کیا ہی حق ادا نہ کرنے کا رول رہا ہو جس کی وجہ سے یہ نافرمان کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پورے حقوق ادا کرنے کے بعد بھی نافرمان ہوتی ہے اس وقت آپ سے پوچھ نہیں ہوگی آپ نے اپنے حقوق ادا کر دی اب وہ نہیں ادا کر رہے تو ان سے پوچھ ہوگی لیکن پہلے تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں اپنے بچوں کہ حقوق کی ادائیگی میں وہ فکر مند رہیں اور زیادہ قرآن و حدیث میں اس انوان سے بقائدہ زیادہ نہیں بیان کیا گیا ہے اور زیادہ ماں باپ کی حقوق کو بیان کیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ فطری بات ہے عام طور کا ماں باپ کا اپنے بچوں کی دیکھ ریک کرنا اور ان کو پیار دینا اور ان کی تربیت کرنا ان کی فطرت میں داخل ہے وہ کشش کی وجہ سے وہ کرتا ہے اور بچہ تو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرتا ہے تو اس میں تکلق کو دخل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس لئے ہمیں کرنا ہے کیونکہ اس کا کھچاؤ اس کے اپنے بچوں کی طرف ہوتا ہے تو اس لئے اللہ رب العزت نے وہ زیادہ حق ماں باپ کی حقوق کو زیادہ بیان کرنا ہے لیکن فطری ہے ماں باپ آپ نے بچوں کو حق ادا کرنا اور ان کو پیار دینا اس لئے اس کے حق کو کم بیان کیا گیا ہے اور یہ زیادہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی اپنے بچوں اور اپنی بیوی دین اور ایمان کی فکر کرو یہ سب سے زیادہ جو زور دیا گیا ہے پیار کا زور نہیں دیا گیا ہے ماں باپ کو پیار دینے کا زور دیا گیا ہے ماں باپ کے بارے میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ شفقت اور خدمت کا برطاو کرو اور اس میں لیکن زیادہ تری آیا ہے کہ ان کی دین بھی نگرانی کرو ان کو سمجھاؤ ان کو دوزق کی آگ سے بچاؤ کیونکہ وہ تو فطری چیز ہے ان کی تربیت کرنا اور ان کو کھلانا پلانا اور ان کو گودی میں اٹھانا تو اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا یا ایوہ اللہ آمن ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزق کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر ہوں گے اور لوگ ہوں گے یعنی وہ چلیں گے اس سے بھڑکی گی جیسے لکڑی لگاتے ہم لوگ تو اس آدم انسانوں کو جھوکا جائے پتھر کو جھوکا جائے اس سے وہ بھڑکی بھی اس آگ پر ایسے فرشت مقرر ہیں اور جو حکم دیا جاتا ہے وہ ہی کرتے ہیں تو اس آگ سے بچاؤ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تو کیسے بچاؤ ظاہر ہے دین سمجھاؤ ان کو اللہ کا تقوی سمجھاؤ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَا وَأْمُرْ وَأْمُرْ بات ممکن ہے عام شخص صحیح نام نہیں رکھے اس لیے اگر ان کو معلوم نہیں کہ معانی کیا ہوتے ہیں اس کے معانی کیا ہوتے ہیں تو معانی کے اعتبار سے اچھے نام ہوتے ہیں اس کا مطلب جو نکلتا ہے تو اس لیے عالم سے تجویز کروال لینا چاہیئے نام نام کے بارے میں جو ہم لوگوں کی چوائز ہی وہ صحیح نہیں ہوتی ہے کہ نیا نام لاؤ تو اس کے معانے نکلے یا نکلیں پھر بارے میں کہتے ہیں دھونو دکشنری میں دھونو اب آپ نے رکھ لیا نا ہم دھون نام ہم نہیں دکشنری لگنا پڑے گی صاحب تو آپ نے عجب طریقہ رکھا ہے ہی نہیں وہ لفظ اب نہیں نکال تم کہیں سے بھی کہاں سے نکالے ہیں بہرحال وہ پہلے سے ہی صحیح نام رہنا چاہیے یہ فرمایا کہ یہ سب سے اچھے نام ہوتے ہیں عبداللہ اور عبدالرحمن تو کہا یہ دھومیں پسند نہیں تو بہت قرآن سیکڑ برس سے چلے آ رہے تو کہا اور کہاں سے لاؤ رہے وہ ہی ہیں جو سیکڑ برس سے چلے آ رہے ہیں وہ ہی سب سے بیشت ہے نام نئے کے لئے یہ سب خراب ہے نیا کہاں سے لائیں اس میں تو بہرحال حب الاسمائل اللہ عبداللہ و عبدالرحمن جو عبداللہ اور عبدالرحمن یعنی جو اللہ کی طرف نسبت کر دو وہ سب سے اچھے نام ہیں آپ نے ناموں کو بدل بھی دیا جس سے نام سے وہ ٹپکتی تھی یعنی جاہلیت ایسے نام بدل دی آپ نے بہت سارے نام آپ نے بدل دی کہ تمہارا یہ رکھو برہ تھا تو زینب رکھ دیا ایسے نام بدل دیا اور عقیقہ کرنا یہ بھی مسنون ہے عقیقہ ساتھوے دن ہونا چاہیے ساتھوے دن سب سے بیشت ہے اور ساتھوے دن کون سا ہوتا ہے منگل کے دن پیدا ہوا تو پیر کا دن ایک دن پہلے والا ساتھوہ نے مجر بدھ کے دن پیدا ہوا ہے تو منگل کا دن سنی چر کو پیدا ہوا ہے تو جو جمعہ آ رہا ہے اس ساتھوہ دن آنا جائے گا وہ بھی جوڑ لیا جائے گا سنی چر کا ساتھوے دن آفیق کرنا یہ بہتر ہے آفیق ویسے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما دیتا بچے کو اور ایک بکرہ بھی کر سکتے آپ بچے کی طرف سے بھی اور دو بھی کر سکتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ایک سے بھی ہو جاتا ہے ایک بکرے سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور اگر بڑا جانور لیں گے تو اس میں تو کئی بچوں کر سکتے ہیں جو ساتھ میں دن پرانے ہو گئے ہوں تب بھی کر سکتے زیادہ بہتر تو ساتھ میں دن ہوتا ہے پھر اس کے بعد تحنیق کرنا یہ بھی اچھا عمل ہے خجور یا کوئی نیتھی چیز نیک شخص کو اپنے موں میں لے لعاب اس کا ڈالتا ہے بچے کے موں میں سب سے پہلا جو تھوک جاتا ہے دودھ پینے سے پہلے وہ کسی نیک شخص سے کروائی جاتی اس کو تحنیق کامل کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے جاتے تھے بچے آپ تحنیق فرماتے تھے اور حدیث شریف فرمایا گیا مرو اولادکم بس صلاح وہم ابناؤ سبع سینی کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب سات سال کی ہو جائے تو یہ بڑی گوتہ ہی ہوتی ہم لوگ نماز کی تلقیم نہیں کرتے سب سے زیادہ اہم چیز بچوں کے بارے میں نماز ہی کا شعور ہے نماز اگر بنا دی آپ نے بس مشاہاللہ دین کا فہم پیدا ہو جائے نماز ساری چیزوں کی جڑے اور اس کا بقائدہ حدیث شریف میں آیا ہے مرو اولاد کم صلی اللہ ام ابن عسین یہ سات سال کے ہو جائے تو نماز کا حکم کرو اس کا مطلب سکھانے پہلے سے لگ جاؤ اب تو پڑھنے لگے ترغیبا دس سال کے میں سختی چھوڑنے پر تنبی کرو اور صحابی یاد کا آتا ہے کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں بھی پہلے جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تو آشورہ کا روزہ تھا فرض اور آپ اس کی فرض جیسی کرواتے تھے پابندی یعنی محرم کی دس تاریخ کا رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تب تو صحابی یاد اتنی روزہ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی رکھواتے تھے آشورہ کا روزہ اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے پانچ سال کے چھ سال کے چار سال کے مسجد میں لئے آتے پھر ان کو مسجد میں عورت آتی تھی تو کھلونا دیتے تھے ان کو بنا کے روی وغیرہ کھیلتے رہے تاکہ وہ بھوک لگے تو بھیل بھیل جائے تو یہ آتا ہے صحابہ کے بارے اس کا مطلب ہوا کہ روزے وغیرہ کی بے عادت ہونا چاہیے یہی تو دو چیزیں ہیں جو آپ جس کی عادت ڈلوا سکتے ہیں روزہ نماز بلکہ صحابہ حج بھی کرواتے تھے ایک عورت نے بچہ اٹھایا چھوٹا سا بچہ تھا کیا اس کا حج ہو جائے گا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کر رہے تہجت الودا میں تو سب صحابہ بھی آئیتے ایک چھوٹا سا بچہ اٹھایا کہ اس کا حج ہو جائے گا ایک عورت نے حج ہو جائے گا تمہیں سواب ملے مطلب بچے کا حج وہ والا نہیں ہوگا فرض والا بالکہ ہونے کے بعد پھر کرنا پڑے گا اس کو بچہ کرنا بالکہ میں حج کر لے گا تو بالکہ ہونے کے بعد فرض ہوگا لیکن ابھی ٹریننگ کے لئے تم کروارہی ہو تو تمہیں سواب مل جائے گا اس کو بھی مل لے گا تو صحابہ کرام کتنی احتمام کے ساتھ توجہ دیتے تھے پابند کرواتے تھے یہ آج کل سلسلے میں بڑی کوتائی ہے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ آدمی سے پوچھا جائے گا قرآن شریف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا بات کس کی عبادت کرو گے یعنی اتنی فکر ہو رہی ان کو ان پوری زندگی تو توہی سکھائیں آخر میں بھی کہہ رہے ہیں تو میرے بات کس کی عبادت کرو گے ہم تو شرک والے ماہول میں رہتے ہیں انگستان میں تو شرک جانتا ہی نہیں بچہ مشرکان الفاظ بولتا دھوک دلواتے ہیں ان سے اور زمین کو وہ معبود سمجھتے ہیں بند ماترم بند ماترم تو شرک اس کی بھٹی میں پھلا دیا جاتا ہے وہاں اس پلوں میں اور یہاں جو ہندو لڑکوں کے ساتھ ملتے جنتے ہیں ڈائجسٹ میں اخبار میں اور یوٹیوب پر سب میں شرک کی چیزیں ہوتی ہے خلط ہے وہ بھی وہ کرتا ہماری اولاد ہمارے جو لخت جگر ہیں وہ مسلم قوم کے وہ کچھ نہیں جانتے ہیں وہ بھی ویسے ہی کام کرنا لکھتے ہیں اور جو جو جھوٹے خدا ہیں ان کو ان کے جھوٹے خدا ان کو بھی بڑی تعظیم کرتا ہے ایک کے بارے میں بتایا کہ باپ پریشان ہو تو کہا کہ ہماری مہم آئی تھی ایک بار تو انہوں نے بتایا کہ یہاں وہ مندر ہے نا اس پرنام کرو تو وزید کروایا ہو تو پرنام کرو تو اس لئے جھوک جاتے وہ جھوک جاتا تھا بارے جب بھی گزار تھا تو اس کے باپ فکر مند ہو مرکز ہے یہ تو برحال یہاں شرک یا ایسا ماحول ہے کہ کچھ سمجھتے نہیں یہاں شرک گھٹی میں پلایا ہوا ہے ہندوستان کی مٹی کے اندر تو اس لیے یہاں ضروری ہے کہ ہم ان کو توحید سکھائیں اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو اپنے نواس کو ورنہ تو اونچ ہوگی قیام اپنے حضرت یا عقوب نے سب کچھ سمجھانے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں میرے بعد کس کی عبارت کر ہو گئی تو یہ ساری چیز ہیں یہ والے زیادہ حقوق بتائیں قرآن حدیث میں یہ والے مل بچتے ہیں جن کا سواب ملتا رہتا ہے صدقہ جاری ہے مسجد بنوا گیا مدر صدقہ جاری رہتا ہے اور ایک کہتا ہے علم چھوڑ گیا کتابیں لکھ گیا کسی کو پڑھا گیا پھر وہ سلسلہ جاری رہتا ہے تیسرا بتا ہے والا دن سال ہم یہ دون لوگ نیک اولاد ہیں اس نیکی پر احمدہ کر گیا وہ تربیت دے گیا وہ دعائیں کرتا ہے وہ نیکیاں کرتا ہے اس کے لئے اس کا سواب اس کو قبر میں ملتا رہتا ہے اس کی دعائیں پہنچتے رہتی اس کو وہ مغفرت کی دعا کرتا اللہ تعالی اس سے فائدہ پہنچاتا ہے ورنہ تو مغفرت کی دعا بھی نہیں کرتی اولاد بلکہ ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ نماز جنازہ بھی نہ پڑھ مرے تے جن کے لئے پہلی نماز جنازہ پڑھ ان غیر نے مرے تے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے تو وہ کہتا ہے میں تو جنوبی ہوں مطلب غسل کرنا ہے بچہ کہتا پڑھ لوں میں غسل کرنا جانتا ہی نہیں پاکی نہ پاکی اس وقت وہ غسل سے نہیں مرے تے جن کے لئے وہ رہے وضو کرتے تو جن نماز بنی پڑھ ایسا بھی ہو سکتا ہے تو ہو سکتا ہے سیم گویم کروا دے ہاں باپ سیم تو کروا دے تو کہ زندگی بھر تک وہ دعائیں کرتا ہے اور پھر اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے اس لئے بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے اس وقت ما باپ خود کچھے ہوتے ہیں بچے کی عمر دس بارہ پندرہ سال ہونے کے بعد نہیں ہو سکتی تربیہ وہ سیدھی لکڑی ٹیڑی سکتی تو پھر وہ گزر جاتا ہے اس لئے بہت حساس وقت ہے اس وقت اپنی دوسری مشغولیات کو ختم کر دینا چاہیے اپنی ڈیوٹی وں کو ختم کیا مطلب اس کو ایسا منیج کرنا چاہیے ادھر ضرور توجہ دیں آدمی اس وقت کمائی کے چکر میں رہتا ہے جب اس کے بچے دس سال کے آٹ سال کے بارہ سال کے ہوتے وہ کمائی کے چکر میں زیادہ رہتا ہے اللہ تعالی نے یہ کم اس لئے حقوق بتائیں بتائیں کہ ان کو کھلاو گا وہ بھی سواب نہیں لے گا لیکن یہ واضح زیادہ دیں اس میں پورا دوب جاتا ہے اس خود وقت دینا پڑے گا اس کو پورا وقت دینا پڑے گا پورا ذہن لگانا پڑے گا ایک ایک بات کی طرف اس کی عادت کیوں ہے یاد کس کے ساتھ اٹھتا ہے کس کے ساتھ بیٹھتا ہے کوئی نگرانی کرنا پڑے گی سختی سے نہیں نگرانی سے زیادہ ہوگا جو دن کی کڑھان ہوگی سمجھانا پڑے گا موقع تلاش کرے کیسے سمجھاؤں میں اس کو کہا گیا گیا تو ایک ایک بات پر نگرانی کرنا پڑے جل دعا کرنا پڑے گا تب وہ صحیح بنے گا نہیں تو وہ نکل جائے گا اللہ تعالی کی تو پہ آخر دامانا الحمدللہ رب العالمين وصل اللہ رسوللہ و genی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ رکھا ہوا ہے وہ برتن لے جانا شاہ اللہ 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 اللہ